بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سان آمیر کیسے ہیں آپ سب امیدے کے خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں رائز کھیر تو اس کے لئے یہاں پر میں نے 1kg ملٹ لے کر اس کو بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا تھا اس میں 3 سے 4 بوائل آ چکا ہے ہمیں بیسکلی یہاں پر دودھ کو ریڈیوز نہیں کرنا ہے ہمیں صرف اس میں بوائل لانا ہے تو یہ 3 سے 4 اس میں بوائل آ چکے ہیں اب ہم اس میں الائچی ڈالیں گے 2 سے 3 الائچی لیے یہ ڈال دیں گے اس میں اب اس میں ہم یہ لائس اٹ کریں گے یہ ہم نے 5 ٹیبل سپون رائس لیے تھے ان کو واش کر کے ایک گھنٹے کے لئے سوک کر کے رکھ دیا تھا یہ اس میں اٹ کر دیں گے اور اس کو لوڈ ٹو میڈیوم فلیم پر پکائیں گے جب بھی آپ کھیل بنائیں تو اس بات کا دہاں دکھیں کہ کوئی بھی ہیوی بوٹم والا آپ آٹ یا پین یوز کریں یا تو پھر نون اسٹیک آپ یوز کریں تو یہ ہے کہ کھیل لگتی نہیں ہے اس میں اب یہ کنارے پہ جو یہاں پہ ملائی جمتی جارہی ہے اسے ہم یوں کر کے کرتے رہیں گے اور اس کو ہم چمجہ چلاتے رہیں گے اس کو چھوڑنا نہیں ہے مرنہ چاوال اگدم سے نیچے چپک جائیں گے یہ آپس میں جڑ جائیں گے یہ کھیل اچھے سے بننا ہی ہے ہماری کھیل کو پکتے ہوئے تقریباً 12 منٹ ہو گئے یہ دیکھیں کھیل گھاڑی ہونا اسٹارٹ ہو گئی اور چاوال بہت اچھے سے پھولنا اسٹارٹ ہو گئے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ اب اس میں چینی اٹ کر دیتے ہیں ہاف کپ اس میں چینی جائے گی یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی اس پہ ڈال سکتے ہیں جتنا آپ میٹھا کم یا زیادہ کھاتے ہو اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے 2 تیبل سپون ہم نے یہاں کٹے ہوئے کاجولی یہ اس میں ڈال دیں گے اور 2 تیبل سپون ہم نے یہاں کٹے ہوئے ودام نہیں ہے یہ بھی سمائٹ کر دیں گے اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو ابھی اور پکائیں گے یہ دیکھیں کھیل بہت اچھے سے گھاڑی ہونا اسٹارٹ ہو گئی اور چاوال بھی بلکل پھول گئے ہیں یہ دیکھیں بس اس کو ایسی سلو فلیم پر ہم پکاتے رہیں گے اور جتنی ہمیں ٹھیک چاہیے ہوگی ہم اتنا اس کو پکائیں گے کھیر کو پکتے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہوگیا یہ دیکھیں بس ہمیں یہ اتنی ہی ٹھیک چاہیے بہت اچھے سے کھیر بن گئی ہے ہماری اب ہم اس میں ٹو ٹیبلی سپون کٹا ہوا کھوپرا ایٹ کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک کپ کے قریب کھویا ہے یہ ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں یہ ٹوٹلی آپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ یوز کریں ادھر وائز کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ویسے بھی کھیر بہت مزگی بنے گی بس کھویا ڈالنے سے یہ کھیر جو ہے بہت کیمی ٹیکچر ہو جائے گا اس کا اس کو پکانا ہے بہت ہی زبردست کھیر بن رہی ہے اور بہت ہی اچھی کچھ ہوا آ رہی ہے اس میں سے ہم اس میں کھیر وائٹر ایٹ کر دیتے ہیں ہاف ٹی سپون اور بس دو منٹ بعد ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں کھیر کو ہم نے ڈش آؤٹ کر دیا ہم نے اس کو مٹی کے پیالے میں ڈش آؤٹ کیا ہے اور اس کو پیسے میں کھوکے اور مادام اور کاجو سے گانش کیا ہے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آ رہی ہے تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی